وانس اگین لگ یہی رہا ہے کہ ایک دفعہ پھر سرکار میدان سے بھاگتی بھی نظر آ رہی ہے اپنی اپیل سے اب اس قبضور ہے کہ اس بریت کی طرف جاتا وہ نظر آ رہا ہے اور عمران خان صاحب کے اوپر تمام مقدمیں ختم ہو رہے ہیں آپ عمران خان صاحب اور مشرا عمران کو جیل میں رکھ لے کی اور کوئی جواز جسٹیفیکیشن نہیں بند کہ آج عمران خان صاحب اور عمران کی عدد اور نکاح کی کیس میں آج ان کی اپنز فکس تھی مگر ان اپیلز میں آج ایک دفعہ پھر سماعت نہیں ہو سکی اور اس کی وجہ خاور مانکہ صاحب کے وکیل نے آج ایک درخواست دائر کیے کہ محرم علی حرام کے اطراب میں وہ دس دن کام نہیں کر سکتے یہ اسلام آباد ہائی کوٹ کا ڈائریکشن کیس ہے اس کیس پہ بہلے ہی شاروکر جمن صاحب کے آگے تین مہینے اپیل آرگی ہوتی رہی اسلام آباد ہائی کوٹ کے جج صاحب نے بڑا کلیر کٹ اور سخت آرڈر پاس کیا ہوا ہے کہ اس کیس کی تیس دن کے اندر اپیل کی سماعت مکمل کی جائے تو جب سماعت ملکل فیصلے کے قریب آ رہی ہے جج محمد افضل مچوکہ جو نئے جج صاحب ہے جن کے پاس دوسرے دفعہ یہ اپیل آرگی ہونے جا رہی ہے تو آج خاور فانکہ صاحب کے وکیل نے دس دن کی التواہ کی درخواست داہر کی ہے جس کی ہم نے بھرکور مخالفت کی ہے جس پہ جج صاحب نے اپنا آرڈر میں کلیر کیا ہے کہ اگر اسلام آباد ہائی کوٹ اس ٹائم کو ایکسٹینڈ کرے گی تو یہ ایکسٹینشن ملے گی اہدروائیز یہ فیصلہ اپنے مقررہ ٹائم پر پرسوں فیصلہ دلائل مکمل ہونے کے بعد سنایا جائے گا سو اس سے پہلے کبھی بھی دس دنوں کے لیے کسی وکیل نے التواہ کی درخواست نہیں کی کسی نے ملک سے باہر جانا ہو تو افکورس ایڈجرن ہوتا ہے کسی نے زیارتوں پہ جانا ہو تو ایڈجرن ہوتا ہے اگر کوئی ملک کے اندر ہی موجود ہو اور ایڈجرنمنٹ کی درخواست مانگی اور وہ بھی دس دنوں کے لیے کسی ایسے ڈائریکشن کیس میں جس کا ایک بیک گراؤنڈ ہو جس میں آلیڈی ٹائل کورٹ نے بھی ایک شیڈول پاس کیا ہوا ہے کہ بھی اس شیڈول کے تحت اپیل ہوگی اور جب ایک معاملہ اور ایک اپیل سب جوڈس ہو جب وہ سنی جا رہی ہو اور اس کے درمیان میں وکیل صاحب نے اس سیشن جد صاحب سے ایک بڑی جانرل سی ایڈجرنمنٹ کہ میں مہورم کے اطرام میں دس دن کام نہیں کرنا چاہتا کہ صرف تب جانرل ایڈجرنمنٹ گرانڈ ہوتی ہے اگر آپ کا کوئی فکسٹ بائی کوٹ کیس نہ ہو کوئی ڈائریکشن کیس نہ ہو اور پارٹ ہرڈ کیس نہ ہو سو یہ پارٹ ہرڈ کیس بھی ہے یہ ڈائریکشن بائی ہائی کوٹ بھی ہے اور جب صاحب نے خود بھی اپنا ایک شیڈول اناؤنس کیا ہوا ہے سو وانس اگین لگ یہی رہا ہے کہ ایک دفعہ پھر سرکار میدان سے بھاگتی بھی نظر آ رہی ہے اپنی اپیل سے اپنی پروفیشنل ڈیوٹیز سے ہر کسی کی انگیجمنٹس ہوتی ہیں ہر کوئی اپنی انگیجمنٹس کو ایک سائٹ پر رکھے سب سے پہلے ایز لوئر ہماری پروفیشنل ڈیوٹیز ہوتی ہیں جو ہم سر انجام کرنے دینے آتے ہیں عدالتوں میں تو اب معاملہ کل صبح کے لیے ایڈجرن ہوا ہے جج صاحب نے کلیر کیا کہ اگر ان کو اسلام آباد ہائی کوک سے کوئی ڈائریکشن آتی ہے ایڈجرنمنٹ کو انٹرٹین کرنے کی تو صرف اس صورت میں یہ کیس ایڈجرن ہوگا ورنہ فیصلہ سنایا موقع پر درخواست دینے کی صرف ایک ہی اس کا انفرنس ہوتا ہے کہ کیس کبزور ہے کہ اس بریت کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے اور عمران خان صاحب کی اوپر تمام مقدمیں ختم ہو رہے میں تو اس کا صرف ایک ہی اینگل لوں گا کہ اگر عدت اور نکاح میں فوری فیصلہ آ جاتا ہے جو کہ ٹائم لائن میں آ جانا تھا تو اس کے بعد عمران خان صاحب اور گشرا عمران کو جیل میں رکھنے کی اور دو ہی جواز جسٹیفیکیشن نہیں بنتا آپ سوال پوچھیں تو آنا ہے سائیفر کیس بھی آپ کو معلوم ہے تین مہینے آرگی ہوا یہ کیس بھی بدقسمتی سے تین مہینے شارو کر جمن صاحب کے پاس آنگی ہوا ایک نئے جج صاحب کے پاس آیا ایک مہینے کا ٹائم لائن تھا آج وہ ختم ہونے کو آیا ہے تو آج دس دنوں کا محرم کے اطرام محرم کے اطرام میں عدالتیں بند ہوتی ہیں نو اور دس محرم کو کام نہیں ہوتا یہ ہمیشہ سے پاکستان کی عدالتوں کا یہی ٹرینڈ رائے اوورال پورے ملک میں چھوٹی ہوتی ہے اگر پہلی محرم سے عدالتیں اگر کام کرنا بند کر دیں اسی جنرل سی بات پر ایسا ہوتا نہیں ہے سو ہم امید کرتے ہیں یہ اب سماعت کل دوبارہ گیارہ بجے کل دوبارہ ریزیوم ہوگی اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمیں اجازت ہوگی کہ آپ بارگیو کریں یہ فیصلہ میریٹس پر انشاءاللہ دو دن میں آ جائے گا تینکیو ویڈی مائکس لیلے